اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے بچوں جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے جو لیسن پڑھا تھا جو اس میں میں نے آپ کو دکھایا تھا ایڈ اور سبٹریکٹ کہ ہم کس طرح الگبرک ایکسپریشن کا ہو چاہے منومیلس ہو یا بائنومیلس ہو کس طرح ان کا ایڈ اور سبٹریکٹ کرتے ہیں تو اس میں میں نے آپ کو ایکسرسائز 9.1 دکھائی تھی تو اس کے لحاظ سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو کچھ سوال جو رہے تھے میں نے کچھ پارٹسمنٹ نے آپ کو کہا تھا امید ہے مجھے کہ آپ نے وہ تمام سوال جو رہے تھے جن کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کو اسی طریقے سے حل کرنا تو آپ نے کیے ہوں گے تو اس طرح سے آج ہم 9.2 کی طرف چلے جائیں گے اس میں آپ کو دکھانا سکھائیں گے تو اس میں آپ کو یہ دکھانا میں چاہتا ہوں کہ الگبریک اکسپریشن کو کس طرح ملٹپلی کیے جاتا ہے ملٹپلی کیے جاتا ہے مانومیلس کو مانومیلس کے ساتھ کس طرح ملٹپلی کیے جا سکتا ہے اور یا بائنامیلز کو بائنامیل کے ساتھ کس طرح ہم ضرب کر سکتے ہیں یا ملٹپل کر سکتے ہیں تو اس طرح اس کے لحاظ سے جو اگل سائز ہے وہ 9.2 ہے اس کا پہلا قویسچن آپ کتاب کھول کے دیکھ لیجئے اس میں پہلا سوال جو ہے وہ پھائنٹ اپروڈکٹ آپ مانو میلز انہیں مانو میلز کو کس طرح سے ضرب کیا جا سکتا ہے تو اس کا پہلا جو پارٹ ہے اس سوال کا قویسچن نمبر 1 کا وہ 4 اور 7P ہے جیسے 4 پارٹ 1 جو ہے 4 اور 7P ان کو آپ اس میں پروڈکٹ کرنا ہے ضرب کرنا ہے ملٹپل کرنا ہے تو اس لحاظ سے میں آپ کو دکھانے چاہتا ہوں کی کس طرح ہم اس کو ضرب کر سکتے ہیں بچو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جو 4 ہے یہ کانسٹنٹ ہے اور اس کے بید جو 4P ہے یہ کانسٹنٹ اور ویریبلز ہے ہم پہلے کانسٹنٹ کو الگ ضرب کریں گے جیسے 4 اور 7 کو ضرب کیجئے اور اس کے بعد ویریبلز کو الگ رکھ لیجئے چار کا پارٹ پڑھ کے یا سیون سات کا پارٹ پڑھ کے پارٹ پڑھ کے ٹیبل پڑھو اور چار سیٹ ہو گئے اٹھاویس فور سیون سار ٹوئنٹی ایٹ یا سیون فور سار ٹوئنٹی ایٹ تو ٹوئنٹی ایٹ آپ لکھ سکتے ہو آئیسے اور بید میں رہا یہاں پی اسی طرح اس کا تیسرا پارٹ جو ہے اسی سوال کا مائنس پور پی اور سیون پی کیوں یہاں مائنس پور کانسٹنٹ ہے اور یہاں کیا ہے یہاں سیون ہے کانسٹنٹ اس میں اس مائنس پور پی ہے ویریبل اور اس میں پی کیوں ہے ویریبل اب جو یعنی ویریبل ہیں ان کو الگ ہمیں مائنس پور کانسٹنٹ کو مائنس پور کس کے ساتھ ضرب کریں گے سات کے ساتھ اور اس کے بیعت ہم دیکھیں گے جو لائک ہوگا جو لائک ٹرم ہوگی جیسے یہاں پی ہے اس کے ساتھ اگر اس میں بھی پی ہے اور ان کو الگ ضرب کس کے ساتھ اگر اس کے ساتھ اگر فکر کریں گے میں کیوں internacional ہیں ان دو کو آپ اس میں ضرب دیجئے اور بید میں یہاں ایک میں ایک مونو میلز میں کیوں ہے اور ایک میں کیوں نہیں ہے تو اس کو علاقین نہیں دیجئے تو چار سیچ ہو گیا اٹھائیس مگر یہاں ہم نے چار سک اٹھائیس لکھا کیونکہ یہاں دونوں کی سائنیں جو تھی وہ محضبت تھی مگر یہاں جو دونوں ہیں ان میں سے ایک پائز جو ہے ایک نگے جو ہے تو جب پائز جو یا پلس کو مائنس کے ساتھ ضرب دیتے ہیں جیسے مائنس ضربی پلس کریں گے تو وہ مائنس آتا ہے اسی طرح ضربی پلس ہوگا تو وہ پلس آئے گا تو یہاں مائنس اور اس کا پائز جو ہے پلس ہے اس کی سائن جو ہے سیون کی سائن جو ہے وہ پلس ہے مائنس ضربی پلس ہوگیا ہے پلس چار سٹ ہو گیا اٹھائیس اس طرح ہی اٹھائیس آگیا یعنی کہ جو دونوں کا جو یہ ہے ان کا جو پاور ہے دونوں کا پاور ہے جیسے اگر ہم یہاں لیکن کہ اے ضربی ہے اس کا پاور بھی ون ہے اور اس کا پاور بھی ون ہے تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے when bases are in multiplication یہاں بھی یہ بھی ہے تو اگر ہی مسئلہ بھی کرasu یہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے یعنی death Und Equation یہ کا ایک ہے اور یعنی پھلے بھی الملابس کا ملابس حسaceutی دیکھیں آپ کو بھی بھی ہون ہے تو یہitatر کیو کوئی اور اسیں طرح لڑے بھی گناتی آپ کو دخو دیکھا ہے دو چیزیں تو ان کا ملٹپلہ یا پروڈکٹ جو ہے وہ ہمی اس طرح کیا اسی طرح جو بھی مونو میلز ہوں گے ان کو آپ اسی طرح سے ملٹپلہ کر سکتے ہیں اب میں ٹیبل ایک آپ کو دکھانے چاہتا ہوں جیسے آپ کو کوئسن نبر 3 میں ہے ٹیبل ایک ہے یہاں جیسے یہاں لکھا ہے مونو میل نبی ہے پر سے مونو میل اور پر scene جیسے پر سے مونو میل میں ہے 2 ایک ہے منس 5 ایک ہے 3 ایک ہے 3 ایک ہے مائنس 4 ایکس و آئی ایکس کے ساتھ جب ضرب دیں گے تو وہ آئے گا چاہ دو دنی چار ایکس سکر مائنس 5 ایکس کے ساتھ جب ضرب دیں گے تو وہ ایکس سکر ہے ایکس ریز ٹو پاور ٹو آئے گا اسی طرح تین ایکس سکر ہے کو دو ایکس کے ساتھ دیں گے ہمیں اس کو پڑھ سکنے آپ مائنس پور کو ٹو کے ساتھ ضرب دیجئے وہ مائنس ایٹ آئے گا ایکس کو جب ایکس کے ساتھ ضرب دیں گے تو ایکس سکیر آئے گا اور وائی اسی طرح تو اس طرح سے یہ ایک اسی طرح دوسرا ہے اس میں مائنس فائو وائ مائنس فائو وائ آپ اس مائنس فائو وائ سے ان کو ضرب دینا ہے جنہیں ٹو ایکس کو ضرب دیں گے مائنس فائو وائ سے مائنس فائو ایکس کو ضرب دیں گے اور اسی طرح اسی ٹیبل بنا کر ان کے نیچے لکھیں گے ہم اپنے کالن میں تو یہاں جب میں نے یہاں لکھا فرسٹ منومیل تو فرسٹ منومیل میں یہ ہے ٹو ایکس، مائنس پائی ایکس، ٹری ایکس سکر اور مائنس پور ایکس اسی طرح اور بھی ہے اپنے کوسٹر نمبر تھری میں دیکھ لیجئے تو سیکنڈ منومیل میں یہ ہے جیسے ٹو ایکس یہ مائنس پائی ہوا ہے اور اسی طرح دوسرا ہے اس میں یہ ٹری ایکس سکر اور اسی طرح سے اور بھی مانومیلز ہیں جن کو مانومیلز کے ساتھ یہ ضرب دیتے ہیں یہ سیکنڈ منومیلز کو پھرسٹ منومیل کے ساتھ ضرب دیں گے تو وہ آئے گا جیسے دو ایکس دو ایکس کے ساتھ ضرب دیں گے تو پھر ایکس سکر آئے گا جو منومیلز کس دو ایکس سکر آئے گا جو اس کا ع Verfügung ہے یہ منومیلز جاتا ہے مجھے دو ایکس منومیلز ہیں اور یہ بھی میرے ایکس مانومیلز ہے جبکہ ان دو کو دیتے ہیں مانوپل لیکنہ یہ مانوپل لیکن ہے تو مانوپل لیکنے کے ساتھ کرتا ہے وہ بھی منومیلز ہیں و بدل آئے گا سکر مانومیلز سے جس ایکسہ withhold دن مانومیلزت د weapons پھر تو معجوز ہوا ہے مانویل کے ساتھ جیسے 2Y اور اسی کالم میں ہم اسی کے لیچے اس کا ریزوٹر بھی لیکھ سکتے ہیں جیسے مائنس 5 کو 2 کے ساتھ ضرور دیجئے 5 2010 ہو گئے مائنس 10 اور ایکس کو جب Y کے ساتھ ضرور دیں گے جب ایکس کو Y کے ساتھ ضرور دیں گے ایکس ضرور Y یا A ضرور B اس طرح جب ایکس یعنی کہ دونوں الگ الگ ہیں یہ like termos نہیں ہیں جیسے ایکس یہ ایکس اور یہ Y ہے یہاں میں نے آپ کو دکھایا تھا جب ایک ہی ہوں گے جب دونوں ویریبولز ایک ہی طرح کی ہوں گے یہ بھی A اور یہ بھی ہے اس کا مطلب ہے basis جو ہیں same ہیں ان کے پاور جمع ہوتے ہیں مگر جب ڈیفرنٹ ہوں گے تو ان کو سیدھا ضرور لگتا ہے اس سے پروڈکٹ ہو سکتا ہے ان کو سیدھا آپ اس میں ضرور دیجئے جیسے ایکس کو Y کے ساتھ X Y آئے گا A کو B کے ساتھ A B آئے گا P کو کیوں کے ساتھ پروڈکٹ ہو سکتا ہے تو اسی طرح آپ یہاں لکھ سکتے ہو Y کو جب ایکس کے ساتھ ضرور لگے تو X Y آئے گا اب اگر آپ دوسرا ہے جیسے یہی سیکنڈ منومیل جو ہے مائنس پائی او Y سے ہم ان کو ہر ایک کو ضرور دے کر اسی کالم کے یعنی اسی کالم میں لکھ سکتے ہیں ان کا پروڈکٹ یعنی ان کا ریزلٹ جو آتا ہے جیسے مائنس پائی او Y کو اب دوسری منومیلز یعنی سیکنڈ منومیلز جو ہے لائن جو ہے اس میں جو دوسرا منومیل ہے وہ ہے مائنس پائی او ایکس اب مائنس پائی او ایکس کو مائنس پائی او Y کے ساتھ ضرور دیجئے اور اسی کالم میں اس کا ریزلٹ لکھ لیجئے مائنس پائی او ایکس مائنس پائی او ایکس مائنس پائی او ضرور میں ماینس پائی او یہاں میں آپ کو دکھای اے جب سائنوں کو آپ اس میں مائنس پائی او کرتے تو یہاں مائنس پو جب ہم مائنس کے ساتھ ضرور دیں گے تو وہ پلس آئے گا جب دو منومیلز کا یا جب دو کونسٹنٹوں کا یہ جو سائن مائنس ہوگی اور مہنٹیپل آئی کرنا ہوگا تو ان کا ماینس ضرب میں ماینس آئی گا وعنی کو ان کا جس چک پازی عورتی ہے میں نے این کے ان کے接下來 مائنس پھائو ی کو جب مینس پھائو کے ساتھ ضرب نہیں ہے مائنس پھائو ضرب میں مائنس پھائو اب مشکل ہری داخلف کی bureau جب مائنس کے ساتھ ضرب نہیں ہے توپلس اگل امیس کو یہاں ع Danielle ع Yes ہے وی جب ع vamosfin ساتھ ضرب نہیں ہے تو ی عس K siamo sign امیس تو ی عسには مل سکتے ہیں اسی طرح آگے ، جیسے اسی 5 وی سے آپ اس کو ضرور دے سکتے ہیں آپ اسی 5 وی سے اس کو ضرور دے سکتے ہیں تو اسی طرح کھاتے ہیں جب اس سیلز میں تیسرا جو منومرز آئے گا تیسری جو ترم آئے گی تیسری ترم کو آپ اس تیسری لائن کے ساتھ ضرور دے سکتے ہیں تو انہی کے کالم کے نیچے ان کا جواب پروڈکٹ لکھ سکتے ہیں کو u kysermeerہ پروڈکٹ لکھ سکتے ہیں جو مولولز کے ساتھ ضرور دے سکتے ہیں اور ان کا جو پروڈکٹ آتا ہے ان کا جو ریزلٹ آتا ہے وہ بھی مونو میلز آتا ہے اب اگلے جو اگلا جو لیسن ہوگا اس میں 9.3 جو ایر سائز ہے اس میں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کس طرح بائنمیلز کو بائنمیلز کے ساتھ یا بائنمیلز کو ٹرائنمیلز کے ساتھ ملٹپلائے کر سکتے ہیں کیا جاتا ہے تو یہ اگلے لیسن میں انشاءاللہ کل آنے والے دوسری لیسن میں ہم آپس میں پھر ملیں گے بائی شکریہ